بہت دستکار جو وقت وقت قدار آرہان دے وچ تالیبان دینا روچھی روبرو ہون والے ساڑھے استاد سہبان اور شبور پیتھے پیٹھے ہوئے معزز حاضرین آو سب تو پہلنا گردی پاچھا دی بکشش مقدس پتے بلند کری استکار سہتا کھنجی واہ بر جی کا خاصہ واہ بر جی کی پتے میں نے جڑا سبجیکٹ جڑا وشہ دیتا گیا ہے ایس وشہ دا بہو دشاوی چندن کرنا بہت چلوڑی ہے کیونکہ اے اینا سہج جیا برطارہ نہیں کہ اسی سمچی جڑی جہودی قوم ہے جس قوم دے وچ انہ دا ایک جیوش کلچر ہے انہ دی ایک ودیق پرنالی ہے انہ دا اپنا ایک ٹانچہ ہے او آر تھکتہ دے پرکے میں کابس ہوندے نے سو سمچے ورطارے دا جہاں او سمچے ٹانچے دا ایک قومیت نو لے کے دجی قومیت دے ناتمک ادھیان جڑا او انہ سہج کارج نہیں ہوندہ اور خاص کر کے جدو تسی اکیڈمک لیول دی گال کرو گے کہ اسی اونہ دے جیڑا اکیڈمک اپروچ ہے او دے نال اسی اپنی اکیڈمک اپروچ جیڑی ساڑی کے میں دی چاہی دی ہے جدو تسی اونہ دناتمک دن کرنا ہے تا آ جا کے جیڑا اونہ دا وڈے پدر دے پر ٹانچہ ستھاپد ہوندہ ہے دیکھو وڈیا دا اگر ٹھیک ہے کسی کہنے کے سمائی دے وچے نیتک جیون جاج جا اچ میاری نیتک قدران کیمتان دی جیون جاج اسی اپنے اون والے بچیاں نو سکھونی ہے وہ دے پاس دے وڈیا دی لوڈ ہے اگر ایتھو تک تا اسی سارے کہن تک ہے پر دراصل بچے نو وڈیا گرہن کروندہ ہے کہ ساڑا ایک ہور منتب بھی ہوندہ ہے کہ آرثک تاور تے ایک تے چنگی نوکری جہاں آرثک تا دے چنگی سروت پیدا کر سکے سو اوٹھے انہ دی اپروچ بھی وہی ہے اوٹھے ساڑی اپروچ بھی وہی ہے اوٹھے جدو سی دوسری گل میں فیر لما ایک جدو سی گرو دی حضوری دے وچے ایک گل کر دے ہیں کہ راج کرے گا خالصہ پاکی رہے تا اب چیتن ماندے وچے ایک این والی گل تا ہے نی کتے نہ کتے اب چیتن ماندے وچے سٹیٹھوٹ دا کنسیپٹ ساڑے چو بھی پیا ہے کیونکہ ایسی سٹیٹھوٹ مانے ہیں تا کتے نہ کتے جدو جہودی بدوان جڑا ہے جدو حرزل ایک گل کر دا ہے کہ ایسی جو مانے ہیں اوٹھو تاک پہنچنا چاونے ہیں تا کتے نہ کتے وہ ایک سانج دیستی ہے پر اپروچ جیڑی ہو دے پرتی انہ دی وکھری ہو سکتی ہے ساڑی اپروچ جیڑی ہو سکتی ہے ایسی طرح جدو حرزل ازرائیل دی پہلی پردان منتری گولڈا میر دی گل کر دیا تا او دا سمرپن وکھرا ہو سکتا ہے او اس اپروچ تاک ساڑا سمرپن وکھرا ہو سکتا ہے سو ایس سمجھے ورطارے نو اسی ایس طرح دنال نا ہی تلناتمک تورتے ادین کیتا جا سکتا ہے کیونکہ بہت ساریاں قومہ نو جیڑے کھٹے دے اپنے سبی آچارنو لے کے سروائیو کرنا پہندا ہے اونا دیا سمجھے ہمان اونا دا ٹانچا یا پھر اونا دے پو ایک دے بارے چنتن کارندیاں ویدیاں اے واقع وقت ہندیاں اس دچ کوئی سیمیلائٹی نہیں ہندی پر کوئی سیمیلائٹیز ہندیاں نے او سیمیلائٹیز ایمین دیاں ہندیاں نے جتھے سانو ڈیس سیمیلائٹی جیڑیاں نے سمانتا ماں ہندیاں نے پر بہت ساریاں اس مانتا ماں ہندیاں نے جنہوں اسی جدو ایس طرح دین آل ادین کرندا جتن کرنے ہیں اسی جنہوں نے لامبے رکھندا جتن کرتے ہیں پر سمجھے جہودی قومیت دیٹا جدو اسی ایس طرح ادین کرنے ہیں تا اینج نہیں ہو سکتا ایتا اتحاس دین آل بھائی مانی جی ہوگی جس طرح سی اکثر کر جنے ہیں اینج نہیں ہوگی اور کیتا بھی نہیں جا سکتا تے کرنا چاہی دا بھی نہیں اتحاس کاری دین آل ایک بھائی مانی ہوگی ہون میں تا نوں تھوڑی جی پشوکڑ چا گال شروع کرتا ہے وہ تو بعد اسی انہوں نے ویدے کا ٹانچے دی گال کر رہا جنہ چر پشوکڑ سمجھنا آوے تا انہوں نے جیڑا اکیڈمیک فریم ہے جیڑا ویدے کا ٹانچہ ہے وہ کتھوں شروع ہوندہ ہے انہوں سمجھے آنی جا سکتا میں تھوڑی جی وہ اس اپروچ دی گال کر لگا ہے ہندوستان دے والا جدو پرنس کی سٹیٹ سی وقت وقت ریاستہ سی جدو تہاڑے کل سٹیٹ ہو جس جدو شیر پنجاب مہراجہ رنجیس سنگ تہاڑا راجہ سی تا اوہ سوے لے برطانیہ تو جیڑی کمپنی ہوں دی ہے کئیڑی کمپنی ہے جی ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی دا مالک کون ہے کون ہے مالک جی نئی دسیا جانتا سو وہ بھی ہاؤس آف راؤس چائلڈ جہودی ہے ہور تھوڑا اگے آجئے ہون میں تو ہم داستا اوہ سوے لے دو سٹیٹ ایمین دیا نے دنیا دے وچ دو راج ایمین نے جیڑے ایک اپنا سٹیٹ ہود بھی مان رہے نے تے انہ دی آر تھکتا بھی ستو ود امیر ہے وہ کڑے کڑے نے ایک نپولین تے ایک تاڑا مارا جارنجیس اوہ سمیں جیڑا ہاؤس آف راؤس چائلڈ ہے جیڑا ایک کرانا ہے جی دے کل باعت دے وچ راک فیلرز بھی آ جاندے نے تے آج دنیا دا سب تو امیر کرانا ہو ہے جی کرتا نو انگلیند دے وچ موقع ملیتا ہے سٹیٹ ویڈین سٹیٹ ہے انگلیند دے وچ وی آر تھک اجارے داری دے پرو قائم نے سارے راؤس چائلڈ فیلرز بشک انہ دا جیڑا ارام بھائیو جرمند تو ہندہ ہے راؤس چائلڈ بیسیکلی شبد بنے ہے ریڈ شیلڈ تو ریڈ شیلڈ دا مطلب لال ٹال کیونکہ جدو انہ نے بڑے رہے ہیں دے انہ نے کارج شروع کیتا ہے اہمشل باہر دا جیڑا فادر سی یا برادر سی جدو انہ نے اپنا کام میں شروع کیتا ہے تا اس ویلے انہ دے کار دے بار ایک لال ٹال ٹنگی ہندی سی جس دو ریڈ شیلڈ دے جرمند دے ویچ انہ نے دا چارن کیتا پرنانسیٹ کیتا راؤچائلڈ ریڈ شیلڈ تو سو او جیڑا وپارک کرانے او سو وپارک کرانے دا ادکار کی ہے جا او کی چوندہ جے میں ریسیٹلی کارنے کھور گل کر رہا ہون منسینٹو کامپنی دا نام سنیا ہوئے کاسی جے کھیتی کر دے رہے ہیں دے چوننے دے ویچے اسی ندین مارن دے واسطے مچائٹی ورطیہ کر دے سی مچائٹی بناونی شروع کی تی منسینٹو کامپنی نے تے منسینٹو کامپنی جڑی راگ فیلرز دی ہے تے ہے گے او بھی جلو دی ہے او دی ملکیت بھی او نا دیکھو لے ہون تسی بیکھو گے اج جدو تین کسان ورود دی کنون دی گال لائی او دی وچ چاہے ٹریڈ اینڈ کمرس دی گال سی چاہے او دی انیس سو پجونجاج بنی ایسینشل کامپنیٹی ایک دی امینڈمنٹس دی گال سی یا پھر کنٹریکٹ فارم دی گال سی او سارے ورطارے دو پر اسی پتہ کی کہ اسی اپنی کھیتی باڑی دے اوپر جڑے بڑے کارپوریٹ کرانے نے انہوں نے کابج نہیں ہون دے مانے یہی گال سی ہے اور دنیا دے اے جڑے بڑے کارپوریٹ کرانے نے چاہے او بائرز فیملی ہے چاہے راک فیلرز نے چاہے راؤچائلڈ نے چاہے او منسینٹو دا پروار ہے جننے بھی او لوگ نے جڑے بائیو ٹیکنیکس دے نال تاڑا ہائیبریڈ سیڈ پیدا کر دے نی او سارے ہی اے نی او ساری ملکیت جہودیاں دے کون ہے ادھنا ہن سوچ دے نقصان کی ہوئے گا اسی کھیتی اجے بھی ایس کام دے نال اسی کھیتی کنے کمیرہ جڑے نال کھیتی دا کم بھی کر دے ہاتھ کڑے کر دے ہوں جننے پروار ہے کھیتی دا کم کر دے ہون میں تاہلے ایک سال پچھل لگا آج تو بیک سال پہنٹا اسی کی کر دے سی جڑی کھیت کی اسی کانک بھی دے سی او اس کانک دے وچھوئی اسی اگلے سال ایک کلے دا چالی کلو بھی ودیاں رکھ لیں دے سی یہی کر دے سی نا ہون کو بھی کیوں نہیں ہوگا دا ہون ہر سال سن نمائے کیوں خریدنا پہن دا ہائیبریڈ بائیو ٹیکنیکس دے نا جڑی یہ ٹیکنیکس آ چکی ہیں او دے وچھ تسی او ہی پیدا کر سکو گے اپنے کھیتان دے وچھ جو اے وڈے کارپوریٹ کرانے تنوں دے نگے تسی کچھ پیدا نہیں کر سکو گے تڑی آردھکتہ گلاب ہووے گی ہون اس ویلے دو سٹیٹ نے جڑے بہت زیادہ امیر نے تے اے ہی دو سٹیٹ نے ساری دنیا دے وچھ جڑے کسے بھی روپ دے وچھ جڑا ہاؤس آف راؤچائلڈ ہے جڑا بینکین کرنے او دے کل دو ہی دنیا دے وچھ اے ہو جے سٹیٹ نے جڑے کرجانی لیندے ایک نپولین ایک مرنجیس سنگھ رنجیس سنگھ دی موت دے پچھے اوڈے کنڈی ہوندی ہے تا نا انٹرنیٹ دے پر سرج کرے ہو کہ راؤچائلڈز بیہائنڈ دا ڈیتھ آف رنجیس سنگھ تا نا بہت سارے کھوچ پتھر آ جانگے دے چھ او دے وچھے ایک گھر سمجھن دا جتن کری ہو کہ رنجیس سنگھ دی موت دے وچھ او دے ایک نجی ڈاکٹر دا گھر لوندہ او ہے ہینری مارٹن کہ رنجیس سنگھ نو شراب دی آدھت سی کیا جاندہ نہیں او شراب دے وچھے اوڈے سچے موتی پیائے جاندے نے اوستو بعد نو تین وری ہارٹ اٹیک ہندہ ہے وہ دا ہارٹ جڑا دا دل دا دورہ پہندہ ہے اوستو بعد ادھر آنگ ہو جاندہ ہے پر او سارا جڑا رسائن او دے اندر پہ جا جا رہا نو تیار کرنے والا کون ہے ہینری مارٹن تے ہینری مارٹن سٹوڈنٹ کی دا ہے ہمو پیتھک دوائیاں دے جنم داتا سیمیل ہینیمن دا تے سیمیل ہینیمن کون ہے راث چائلڈ فیملی دا فیملی ڈاکٹر اور تو سی انہا برتا رہے ہیں تو سمجھو گے کہ اے گلنہ سوکھیاں تے چھوٹیاں نہیں تے اے بھی نہیں آئے کہ انہاں نو اسی درکنار کر کے تہا اس نو چھڑ کے لمبے چلے جائے سو ایس کر کے ہونہ نشانہ کی ہے جہودیاں دے بچے بھی انٹیلیجنٹ نہیں جدو اسی ودکتا ہوتے اسی انہاں نو انوائز کرنا اسی بھی چونے کے ساتھ دے بچے او نہیں انٹیلیجنٹ ہون پر ایس ودکتانچے یا او س ودکتانچے دے بچے ساڑھا منتف تے ہو سکتا ہے کہ ساڑھے بچے اونا ورگے انٹیلیجنٹ ہون پر ساڑھیاں وپارک کھتے چاکے انٹینشنز او نہیں ہے گیا ساڑھی چیتن تا دے بچے سربات دا پلا پیا ہے اونا دی چیتن تا دے بچے سربات دنوں اپنے کب جیدین کرنا پیا ہے ایک بیسک ڈیفرنس ہے جنو سمجھنا پا ہے ودکتانچے دے بچے اسی چنگی ودیاں لیا سکتے ہیں اسی ودیاں گرہنے کر سکتے ہیں اسی چونے ہے کہ جس طرح انہ دی ملکی ہے تیا سٹار بکس دے مالکوں نے ڈیل دے مالکوں نے جے باقی آپ پڑھڑیاں ہالی وڈ دے بچے 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 بینر نے جنہ چے 21 سنچری فاکس آ جاندہ ہے یا پھر وارنر بردر آجندے نے اسی انہوں چھڑ بھی دیئے آسٹار بچ آڈیل اتو لاوہ جننے میں آسٹڑے منا دے چاہے ایک برینڈ منٹ ٹائٹی ایک پیدا کیتا گیا ہے کہ اوہو ٹی شیٹ جیڑی ہم دی نبی کر پہے دی ہم دی ہے جو دو تے نائک دی لائن جی واجندی نو سو روپیہ دی ہو جندی ہے وہ ہی ہن دی ہے نا ہن دی ہو ہی ہے وہ جیڑی لائن دا مول لیا نا کہ ایتھے ایڈیڈاس دی لائن واججی ہے تے نفولجے بنے نے یا ایتھے نائک دی واججی ہے یا کسے ہور کمپنی دی واججی ہے تے اوہ دا جیڑا مول لواد دا ہے نا تے جیڑی ساڑھے بچیاں دے وچ اے منٹیلٹی جنم دے دیتی گئی کہ نئی برینڈڈڈ پہلا تا نیسی ہوندہ ہے جی آپ اسی ویک سالنا چھ بیکھیا ہے نا برینڈڈڈ بود برینڈڈڈ کپڑے برینڈڈڈ اے جیڑی ساڑھی مانسکتہ نو جنم دیتا ہے انہ نے کہا کہ کپڑا اونے دا ہی ہے پر بندہ جیڑا اوہ اپنا مانسک پدر پاوے نیمہ رکھے پر اپنا آرثک پدر سماچ دے وچ اچھا بخون دے واسطے مہنگا کپڑا پونہ چاہدہ ہے تے انہا مہنگے کپڑے دے نشانی لائے دیتی چٹی کمیج اوہیا جیڑی بیر جنے میں پائی ہو سکتی ہے چٹی کمیج اوہیا جیڑی کسی ہورنے میں پائی ہو سکتی ہے پر ایسے چٹی کمیج پر جدا نائکی دی ٹیک لگ جاندی ہے نا بندہ سوئیدہ بندہ اوہی رہا ہے ایس مانسکتہ نونا نے جنم دیتا ہے یہ بہت زیادہ ڈنگائی دے نا سمجھنوالیاں جی جن انہا سارے ورطاریاں تُسے اکھوں پروکھے کر کے ایمیں جے اویسلے پانچ اگیے لینا لسا جدے ہون اسی گال کر دی انہا دی سیمیلائٹیز دی وہ سیمیلائٹیز جیڑی آنے میں جے ایک چھوٹی جی گال سانجی کروں تے انہا دے اوپر بھی جرمن دے بہت کچھ باپ رہا ہے او دے نالال ساڈے چھو بھی بہت کچھ باپ رہا ہے جے کر اسی اٹھار بھی سدی تو لائے کہ ہون تاک دی گال کریے تے چاہے کانو آن دے شامدہ چھوٹے کل جاکر لوکا رہا اوٹھے بھی ساڈہ سموہک کت لیا چاہے پانچ افروری ستارہ سو باٹھنو کو پر ہی ڈے دا کو لوکا رہا وڈہ او دے چوی ساڈہ سموہک کت لیا چاہے اسی جون چراسی دے تیجو کل لے کر دی گال کریے اوٹھے بھی ساڈہ کت لیا جہاں او دے تو بعد دلی دے وچے اسی اپنے جینو سائٹ دی گال کریے اوٹھے بھی ساڈہ کت لیا پر جہاں اسی دلی دے اے ساڈہ نسل کشی نوں جینو سائٹ یا نسل کشی دے روپ چے ڈفائن کر دیا پر باشت کر دیا تاہاں او دے پچھے اونا دی ایجوکیشن پر نالی دے ایک دین جرور پہی ہے جہودیاں دے اے سا سارے برطارے دے پچھے ایک دین جرور پہی ہے کیونکہ اکثر اسی کی کہنے دے ساڈہ دلی دے وچے دنگے ہو گئے اے تاہاں اس پر تارے میں شبد پر باشت ہی نہیں سی کرتا دنگی تا دو کتے بھی ایک محلے چوی دو فرکیچ دنگے ہو سکتے ہیں سکھان دی انٹینشن سٹاف تھے دنگیاں والی ہے ہی نہیں سی پھر سکھانے کو پہل کیتی ہوئے اے چاہ بالکل نہیں سی قتلے آمد اے دے وچے بھی اکتر دے والوں جترہ سی نادر شاہی قتلے آمدی گا لکر دیا تے نادر شاہی قتلے آمدی شروعات کی میں ہوں دیا کہ نادر شاہ دے بارے دلی چک افواہ فیل دیا کہ کسے نے نادر شاہ نے حملہ کر کے نادر شاہ نو مار دیتا ہے تے نادر شاہ کینے دا کہ نہیں میں مریا نہیں میں اپنی ہوندہ احساس دسنا قتلے آمد کر دو دلی دے چلکھاندہ قتلے آمدہ ہے پر جنہوں کے اندھے ایک ایسی پنجابیچ کے اندھے ہیں بی ناش کرنا نسل کشی جینو سائیڈ اے جینو سائیڈ شبت جیڑا ہے یونائٹڈ نیشنز دے وچے اوہ اس میں لے آیا جو کس جہودیاں دے نال جرمن دے وچھ ہویا اوہ اس نے جینو سائیڈ دے روک چیٹے فائل کیتا گیا پھر اے تاں بی ناش کرنا والی گال ہے اے تاں نسل کشی والی گال ہے سو ہر ایک تھی اے دو میں گلنا انہ دن آلوی واپردیاں نے تے ساڑے نالوی واپردیاں نے میں ڈیس سیمیلائٹی تو بعد سیمیلائٹی دی گال کر رہے ہیں اس مانتا تو بعد سمانتا دی گال کر رہے ہیں انہ دن آلوی یہ سب کچھ واپردہ ہے ساڑے نالوی واپردہ ہے پر اے دیچ ایک کڑی بری اہم ہے جیدہ ادین انہ لوگ کا نے کیتا ہے بڑا سر جوڑ کے کیتا ہے بہت جیدہ پاگناتمک طریقے دے ویچھ وینچ نہیں کیتا اسی کئی بری کسی چیدہ دن ججباتتاں دے وینچ کر دیا انہ بہت ہی جیدہ جنہوں مائکروسکوپک انیلسس کے انہیں اوہ اس طرح دا کیتا ہے اور اوہ دے ویچھ انہ نے ایک تاتھ بڑا اہم سامنے رکھیا ہے جو سانوی دلی دے سارے قتلیام دے بارے رکھنا پاوے گا وہ اہم تاتھ بطا کیا ہے بھی ایک محلے دے ویچھ رہ رہے ہیں ایسے ایک گوانڈ دے ویچھ رہ رہے ہیں بھی اے جیڑی جینو سائیڈل امپلس ہے اپنے گوانڈی نو ہی قتل کرن دی پاونا اے ایک دام نہیں پیدا ہوئی اے جیڑی جینو سائیڈل امپلس ہون دی ہے نا بھی تسی اینے جیادہ نردائی ہو جاؤ بھی اوہ ہی گوانڈ دے بچے جیڑے کدھی تو ہاڑ دے کر رانچ کھیڑ دے ہے وہ ہی گوانڈ جتھو کئی ویریسی روٹی پانی سبجی دی سانج رکھ دے ہیں بھی اینہ جیادہ نردائی پنا منوک دی مان سکتا چھ آ جاؤے بھی ایسے اپنے گوانڈیاں دے بچے قتل کر دی ہے بھی انہوں نے کیا بھی جنہ چر تک کسے قوم دے ویچ کسے قوم دے پرتی جینو سائیڈل امپلس پیدا نہ ہوئے نسل کشی کرن دی مان سکتا نہ پیدا کیتی جاؤے انہ چر تک نسل کشی ہندی نہیں پر ایس جینو سائیڈل امپلس پیدا کرن دے واسطے سما لگ جند ہے بڑا لمبے سمیتو دی پلاننگ ہو رہی ہندی ہے پر انہ چر بھی ایس جینو سائیڈل امپلس جیڑی ہے او اپنے سکھر دے پر نہیں پہنچ دی جنہ چر تک جیڑی قوم دی نسل کشی ہو رہی ہے او اس قوم دے لوگ ساتھ نہ دیا ہیں اے بڑا کہہ مدت ایس نسل کشی والی مان سکتا نو پیدا کرن دے واسطے سما لگ دا ہے اے دوکیں انتیاج نہیں ہو جندی کہ میں اپنے گوانڈینو جا اپنے گوانڈ چے واسطے بندے نو قتل کر دا میرے منچ او دے پرتی جیڑا کورا لمبے سمیتو پر آ جا رہا او دے چا ساڑی بہت بڑی ایک راجنی تک پروچ جیڑی ہندی او کارج کر رہی ہندی کتنے کتے منا دے وچ او گلپ پریاں جاریاں ہندیاں پیے جیڑا گوانڈینو اے ہے نہیں اس دیش دے وچ واسطے بندے لائک اے تا بیگانہ ہے انو ختم کرنا پا بے گا سو اے جیڑی مان سکتا ہے اے ایک دن دے وچ دو دنہ دے وچ ہفتے چا پیدا نہیں ہندی اے دے پچھے بہت ساریاں راجنی تک وچارتا رہا ہندی یعنی جیڑیاں دجی گال وہ کہندہ ہے کہ جدو ایک دیش دے وچ واس رہی ہو او اس دیش دے جیڑی بیروکریسی ہے او دے وچ بھی پیڑت تیر دے لوگ ہندینے افسر بھی ہندینے دلی دے وچ بھی سکھ افسر سیکھے پر وہ کہندہ ہے کہ اونا چر تک بھی یہ سمبب نہیں ہے گا جنا چر تک پیڑت تیر دے لوگ نسل کشی کرن والی جیڑی تیریا ودا ساتھ نہ دے سو ایک اللہ جیڑیاں نے ایک چھوٹیاں نہیں ہیں کہ جی تسی جرودیاں دے سارے ورطارے دا ادین کرنا ہے تا انا چیزیں نو اپنے تیانچ جرود رکھنا پاوے گا اگلی گال جو منو لگتا ہے کہ ساڑے چو بھی ہے تیر اونا چو بھی ہے تسی کسی نے حرزل تھی اور دور دے پارے پڑے اچھی تقریباً اٹھارہ سو سٹھ دے وچو دا جنم ہوئے ہیں اسرائیل دا جنمد آتا اس میں کیا ہے اسرائیل دے وچے ایک پہاڑی ہے وہ دا نام ہی انہاں نے ماؤنٹ ہرزل رکھ لیتا ہے اچ ای آرزی ڈی ایل ماؤنٹ ہرزل انہوں جرور پڑے ہوگے تا ہوں بہت سارا انٹرنیٹ دے پر مل جاوے گا مٹیریل انہوں پڑے ہوگے ویکھو وہ بہت شوٹی عمر دے وچے وکالت کردہ ہے وکالت کرن تو بعد وہ اپنی قوم جا اپنے جہودیاں دی سیوہ دے واسطے اخبار دے وچے کام کردہ ہے کیونکہ نریکٹو سٹ کرنا پاوے گا کہ ساڑے کو کوئی جگہ ہی نہیں ہے گی ساڑے کو کوئی دیش ہی نہیں ہے دنیا دے جو ساڑے کوئی زمین ہی نہیں ہے پر جی اسی کا قومیت ہے تو اسی کتے نہ کتے جنمے تھے ہیں کوئی ساڑی جنم پومی تھے ہیں کوئی ایسا کھتا تھے ہیں جڑا ساڑی تار مک پرمپرہ دینا سبند رکھ دے وہ پھر لیکھ لکھنے شروع کر دے تے جدو وہ چھوٹی عمر چھے لیکھ لکھنے شروع کر دے تے اے جڑے وڈیری عمر آلے ہم دے کتے پسانت نہیں کر دے وہ کہیں دے کالتا شوکرہ چتالیس سال دی عمر دے وچوں اسٹریہ دے چھ مرجن دے وہ دو تا کہیں دے کہ ساڑا جنم داتا ساڑے دیش دا پہلوہ کہیں دے کالتا شوکرہ ساڑے ہونے اے مطا دے وے گا ساڑے اتحاس دے باری ساڑی زمین دے بارے او دے بارے دعوے ہونے اے سمجھاوے گا اے اس طرح بہو ساریاں کامتا چھندا اور اے ساڑے چھوی ہے ساڑا کوئی بچہ کلاس دے وچ بھی میں گسہ نہ کرے تو یہ سارے استاد سہبانوں کلاس دے وچ بھی ساڑا کوئی بچہ تیچر تو سیاڑی گل کر دے تک اندھے ہونے تو مطا دنے گا ساڑ پہ ہونے او دی گال ساتھ چل دی کئی بار نہیں کہنا چاہیتا ہے انچ انہوں جگہ دے نہیں چاہیتی ریسینٹلی میں تا انہوں دیپ سدھو تے برتا رہ دی گال دستا تا اوچ بھی انچ ہویا ساریاں کسان جتے بندیاں کی اندیاں سی جدو دیپ سدھو ہون دی پاچھائی داوے دی فیڈرل سٹیکچر دی یا پھر راجان ورد کاران دی گال کر دا سی ساریاں شکتیاں دا کی اندریل کرن کر کے اپنے ادین کر لیاں فیڈرل تانچے ٹوٹ رہے ہیں جدو دی سٹیکچر ٹوٹن گے تا کی اندر دے کون انیا شکتیاں آ جان گیاں کہ مرجی دے نال زبان چو نکلنا قنون بان جان گے تے زبان چو نکل دے نال قنون راد ہو جان گے اور بی بی ایم بی پاکڑا پیاس مینجمنٹ بورڈ جاں چندی گاڑ دے ویچ جڑیاں ایڈمیسٹیشن پاور جڑیاں کے اندر کو لگیں گیاں اوہ سی برطارے دا حیثہ ہے پر اوہ سی کہن دے سی اجانٹ آر ایس ایس دا بندہ بی جے پی دا بندہ کال دا شکرہ دراصل اوہ بیلکل برطارہ میں نے انجی لگا ہے کہ جدو ہرزل تھیو دور اپنے لوکا نو سمجھا ہوندہ جتن کردہ ہے نا پی جار جیڑی تسی سمسیا سمجھ رہے ہو نا اے جو تاہو دے سریاں اوہ ہے نہیں جو تاہو دے سریاں نا اوہ ہے نہیں تاہو اپنے اب چیتن میں اوہ جگوڑا پوے گا کہ تاڑے اندر کی پی ہے تے اے ہمیشہ ہوندہ ہے جو وہ خوایا جا رہا ہوندہ اوہ جو ہوندہ آنی بہت سارے برطارے ہوندے بیچ ایک انگریجی دی کتاب ہے انہو جرور پڑھمتا چاہتے ہیں کہ میں تاہو تاہیے کہ تسی سارے ایک ٹیچرز ہیں کتاب دا نام ہے سیولائزڈ دا ڈیت کرسٹوفر ریان دی کتاب ہے اوہ دے چوڑے ایک بڑی پیاری دا آرندتی ہے شاید دے دوسرے آٹیکل جو شروع ہو جاندی ہے کہ اندہ چار جلائی نو جو دوں امریکہ دے منایا جاندہ ہے نا تے اندہ پٹاکیاں چلائے جاندے نے آتش باجی چلاؤن دے جو میں اسی تھے پندرہ گستے شبی جنوری نو کر دے ہیں وہ امریکہ دے منو اندے نے اپنا تے کہ اندہ انہ پٹاکیاں دی آواز دے نال ساڑھا کتا کروپا جگیا ڈردہ فینس ٹپ کے ساڑھا چار دواری وارڈ ٹپ کے کروپا جگیا کہ اندہ اسی پولیس نو کال کیتی اسی گھوانڈیا نو پچھیا اوہ دے تو بعد کہ اندہ کہ اسی جڑے اینیمل شہیٹر ہوم ہوندے نے انہ نا گل کیتی پی ہو سکتا کہ تے اینیمل شہیٹر ہوم جڑے نے کسی نے اونم نہ دے رکتا ہوئے کہ اندہ بڑے دین لب دے رہے کتا لبا میں تے قدرتی جیڑی بھی چیج تو ہاڑے مو دا پاکتر ہوندی ہے تو ہنو درد جرور ہوندہ کارچت اسی بھی کتے رکھے ہونکے درد ہوندہ ہے گواز کیا پر کہ اندہ کوش دنا بعد پولیس ٹیشن تو فون ہوندہ ہے کہ جیڑی تسی کتے دی شناکت دا سی سی اے میں دے کن اے میں دے پیر اے میں دی پوش اے میں دا رنگ اے میں دا مو ساڑے کول اے میں دا کتا ہے کا لبا ہے تو اسی آگے لے جاؤ کہ اندہ میری پینٹ تے میرا باپ گئے کتا لے کے آگئے کہ اندہ کتا سچی ہو اسی جڑا ساڑا گواجہ سا اسی انہوں اونا ہی پیار کر رہے سی اسی انہوں اونا ہی خواہ رہے سی کہ اندہ کوش دنا بعد میرا اپن میں یہاں ہوندہ ہے تے کہ اندہ پی اوہ کتے نوے کے نا کہ اندہ ہے کہ بے شک تاننو لگ رہے آئے تہڑا کتا ہے پر اے اوہ کتا رہے کہ اندہ کیوں کہ اندہ ہے تہڑے کو کھا رہے آئے پہلا بھی تہڑے کو کھاندہ سی پر میرے پرتی جڑی دی تک نہیں ہے نا اوہ پہلے چاپنا پانک سی اے دیچ اجنبی پانگ ہے کہ اندہ تاننو لگ رہے آئے تہڑا ہے پر اے ہے نہیں ایک گال بڑی چھوٹی ہے اوہ کہ اندہ کہ شیڈو سٹیٹ کی ہوندی ہے کہ اندہ جو تا نو بکھایا جا رہے ہوندہ اوہ تہڑا ہوندہ جو تا نو اور میں تا نو دا آرم دلنے سکتو ورد دیش دی اجادی دے وچ شہادتان دن دے اسی فانسیاں تے چڑھ دے اسی جیلنا دے وچ اسی گولی کارڈا دے وچ اسی کالے پانی اسی اوہ تو بعد سنو اسی کی چوننے ہے کہ ساڑا کتا واپس ملے اوہ جب پنجابی شمد چکوانا اسی چوننے جو ساڑا گوائچا اوہ واپس ملے پر گاندی سانو بکھاؤں دا پتا کی کوندہ گاندی بکھاؤں دا ہے کہیں دا ہے کہ نہیں جو دو اسی اجاد ہو جاؤں گے نا تے ایک ایمیں دا کھتا تہاڑے واسطے راکھوا رکھا جاوے گا جیدے جو تسی اپنی اجادی تے اپنے ہاڑ گاندہ اناندہ مان سکتے ہو اوہ ہوندہ شیڈو سٹیٹ سانو پر ہمچ پاڑتا جاندہ ہے پی نہیں جو تا ہنو دتا جاوے گا نا اوہ ایمیں دا یا جی میں دا تسی لب دے سی جی میں دا تسی چون دے سی پر جدو نہیں ملدہ تے جدو پھر ساڑے سیکھ لیڈر نیرو دے نا لگ آلواد کر دے نے تے کہیں دا وہ جمانے اور تھے جے جمانے اور شہر اوہ سامانہ نا جکا ہے جنو تسی لب دے سی نا اسی تا ہنو دے برگا بخواہ دیتا ہے سو جڑے جہودی نے وہ کی کہیں دے نے وہ کہیں دے نے کہ دنیا دے بہت دیش ساتھ نوں کہہ رہے نے کہ تسی لب دے نا پر جنو اسی لب رہے نا وہ کہیں دا کہ میں اوہ ہرزر جیڈا تھیوڑ ہو رہے نا اپنے کا آرٹیکلچ کہیں نا میں جان دا جتھے کہہ رہے ہیں میری قوم ایک دن اتھے جاوے گی میں جان دا جتھے میں کہہ رہے ہیں میری قوم ایک دن اتھے جاوے گی آج دنیاں دی جے سب تو ودیا انٹیلیجنس ایجنسی مساد ہے اسرائیل دی آج جے ہتھیاران دا کاروبار ہے اسرائیل دا جہودیان دا آج جے فلم انڈسٹری دو چویٹھے نے جہودی آج جے ٹاڈے گوگل تو لے کے فیس بک تے وٹس اپ دے مالک نے جہودی آج جے دنیاں دے کھانے دیا ودیاں چینہ نے سٹار بکس تو لے کے جنیاں بھی نے جہودی آج جے کار ڈیل تو لے کے ودیاں جے دیاں کمپنیاں نے ٹیکنالوجی دیاں او دے مالک جہودی دنیا دے ودے جے دے ٹی وی چینل دے انٹرنیشنل پدر دے پر او دے مالک جہودی دنیا دیاں سب تو ودیاں اخبارہ دے ایڈیٹر جہودی تے میں تا انہوں ایک گل سٹیفن کارلون دے میں نہ تا ڈلی لے کے جنہوں فوٹو سٹیٹ کروا دیو اے سارے بچے کو جانا چاہیدہ اے جہودی آج دیا دیا ایڈیوکیشن پالسی ہے اے سٹیفن کارلون نے اے دے اوپرے کر سرچ کیتی سی او پتہ ایک نکتہ فڑ دا ہے او نکتہ بیکھو کلنا اہم ہے او پتہ نکتہ کی فڑ دا ہے کہ اندھا میں بیکھیا نیو یارک دے جننے میں سرکاری ہسپتال نے او دے ویچے ڈاکٹران دی تھوڑ ہے کابل ڈاکٹران دی تھوڑ ہے پر جیڑے کابل ڈاکٹر نے او اپنے اپنے کلینک کھول کے بیٹھے نے پرائیویٹ تے زیادہ جہودی نے کہ اندھا پھر میرے مان دے ویچے گالکھٹکی پی اے ناؤنکری کیوں نہیں کر دے آج جیسی کہہ رہے نا کہ چین آرکھ پدر دے اوپر دنیا دے نمبر ایک کتے آ رہا کچھ بھی ایک مان سکتا ہے تیکھنا چین تو میری پہلا تھا فیس بک فرینڈی سی کھوڑی بات دے ویچے میں ہائی لینڈ جاتے میں انہوں ملی بھی میں نے بچھے کردہ کی حال ہے کہ اندھی میری پہنڈ ویاہ کرون جا رہی ہے میں کہا خوشی دی گھا لیا کہ اندھی نہیں کرتا بیڑا گھر کی کر دیتا ہوں میں کہا ہوں کتنا کہ اندھی جیتنا ویاہ کرون جا رہی ہے نا انہیں جدھو آفیسر دستی آتے ساڑھے ڈی سی لیول تھا پہ جلے دی انہیں وہ ڈے ایڈی دی کوئی ایڈمیسٹریشن دی جمعے واری ہے تو میں کہا پہ اچھ کے ڈی گال ہوئی پہ انہیں وہ ڈے افسر دے نال تیری پہنڈ ویاہ کرالی ہے تو کے لی پروار دا بیڑا گھر کرتا کہ اندھی یہ اپنا تو نہیں ہے نا ہے تے کسی دی ننکری نا کہ اندھی سڑک دے پر جرابہ بھی بیچ رہا ہوں دا نا ایسی مانڈنا کہ اندھی ساڑھے گوڑی نے او سبندے نہ ویاہ کریا جیدہ کام اپنا یہ پاہ بنا ہے انہوں نے لوگ کچھ کہ اندھی سڑک دے پر جرابہ بھی بیچ رہا ہوں دا میری پہنڈ ویاہ کروں دی تو میں ایک اینڈ والی سی پی منڈا اپنا بیجنس کردہ کہ اندھی یہ ہے تے گولامی سو اے بڑی اہم گالہ ہے اے چھوڑ دو گلہ بیکھو ایک تے اپنا ایک انہیں گالکتھو شروع کی تی انہوں نے کتے بھی اپمان نہیں محسوس کرنا چاہیے اے ہی آج جینیاں دی سب تو وڈی پرابتی ہے تو اسی دنیا دے کسے بھی دیش چلے جو پا جہوڑی گئے بھی ہونگے انہوں نے اتھو نگری جی پاسا جا دن جی پاسا چنگی بھی نہیں ہوں دی او تو دالر تو دالر تو دالر کہہ کے اس مانوے چیز اندھے نے پیا دو ڈالر دا دو ڈالر دا جا دالر دا جا دالر انہوں نے انگری جی بھی نہیں ہوں دی اے دے باوجودی کو دنیا دے پر پراج کر رہے ہیں بیجنس دے بیچ سو بلکل ایسے طرح جہوڑی ہیں دی گالے ہیں او کہندہ سی جو میں کہہ رہے ہیں میری قوم کسے دن او سست تھا انتے چاوے بھی گئی قوم جدو اس نے پہلی میٹنگ کی تھی نا جدو کوئی بھی نوجوان ایس طرح دی گالے بھی کرتا ساڑے منچ پہ بھی بڑا ہوندہ انہیں جننے بھی جہوڑی ہیں دے بڑے لوگ سی نا اور سچ جانیوں پر ڈے لوگوں کی زیادہ ڈارتے ہوندے میں بیجنس دے ڈار ہوندہ لوگ کا جبنی پربو ستہ دے ڈار ہوندہ ہے نوجوان آدھا ساتھ نہیں جنہا چوندے پی کان ہوئے گئے نوجوان سانوی نمبر باتے یہ ہوندہ منہ دے بھی ہر قوم چوندہ میں کلی جہوڈیاں دی گالنی کر رہا سو ہرجل ثیوڈور کہندہ 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 کہ ساتھ نہیں سی دیری قوم پر کہندہ نشانہ جڑا سچا 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 سی نشانہ میں امانداری جنال متھیا سی اپنے نشانے پرتی میں بھئی ماننی سی نشانے پرتی میری کوئی تکھے باجی نیسی کہندہ میں اے سوچ کے طور پر آسی اور جدو وہ پہلی میٹنگ کردہ اس میٹنگ دچ دو سو پنجال لوگ کون دے جدو کہندہ کہ اپنے دستخط کرو شاید ایک سو نیڑے نمیک لوگ دستخط کردے پیسی اتھے آئے ہیں باقی دستخط آنے چاہوں دے پیسی بھی ایک میٹنگ دے بیچیا پیسی ایک دیشن سرجن ہے جدو کہندہ چلو فوٹو کے چاہ لیے ایک سو بات لوگ فوٹو کے چاہوں دے کوش کہندہ آئے ہیں گیاں پر اسی ثبوت نہیں پڑھنا چاہوں دے اسی تیرے نال ہے سو انہاں ڈارجیڑا ہے یہ سرجیاں ہوندہ جدو تسی کیسے نوی لیرنے شروع کرنا ہوندہ ہے ایک ادھر دی منہ دے سرجیاں جاندہ ہے یہ ساریاں کٹنا ماتا نو تاہا دا سرے ہیں کہ تسی ایک سمچی قوم دی آج دی پرابطی بیکھنی ہے او دے پچھے کی پی ہے جنہا چرتا نو انہاں گلنا دی سمجھ نہیں انہا چرتا تک اے دے بڑا چنگا ہے جی جہود دیاں دے وکھرے سکول ہوندے نے ایڈوکیشن پر نالی بہت ودیاں آج جو بیجنس دے کابز نے جنہا میں گلنا دا سیاں کہ آج اے ایس ایس جی دے پر کابج نے پر او دے پچھے جیڑی انہاں دی جدو جہد ہے جنہا چرتا تسی اوزنوں نے سمجھو دے انہا چرتا کسی اس میں سمجھ نہیں ساگتے سو میں بہت جنہا دی انہاں دی ایڈوکیشن پر نالی تے بھی انہاں ہے پر اجے جو کش انہاں دا پچھوکڑ پھر کی ہوندہ ہے ہولی ہولی لوگ اسرائیل جانے شروع ہوندے ہیں جگہ تے پر کبجہ ہونا شروع ہوندہ ہے اوٹو بعد تقریباً انیس سو چار دے وچھ ہرزل دی موت ہو جندی ہے اوڈو تک بھی اوڈے پرتیب بہت لوگ کاندی پہنچ اے ہوندی ہے پیر نو جوان منڈا سی سانو مرواگی دا جیڑی آج کہیں دے کہ اسرائیل دے جنم داتا ہے اوڈو کی اندی ہے سانو مرواگی دا اوٹو بعد کی اندہ ہے بہت سارے جترہ اڈالف ایچ مین اڈالف ایچ مین بھی اس نے کہا جندہ ہو دا کیس بھی تسیل گوگل دے پرو دیا ویڈیو بھی پہنیا ہے نازی ہنٹر انہ نے ایک گروپ پہ ترالا قائم کیتا کہ جتے جتے بھی جیڑے 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 گوکاندہ جیڑے بھی دیش پتا لگا کہ انہ نے ساڈی قوم دے بندے قتل کیتے اسے انہ نے کلے کلے چوک کلے آکے مارے انہا سٹراؤں کام کیتا انہا جرمن چو ارزنٹائنہ چو برٹین چو فرانس دے بھی چو جتے جتے بھی جہودیان انہوں پتا لگا نہیں کہ آہ بندہ ہٹلر دے نار رال کے ساڈے جینو سائیڈ دے چا ساڈی نسل کشی چیش عامل سی انہا ہر دیش چو بندے چوک کلے آنے انہوں نے نازی ہنٹر کیا جاؤں گا سی وہ ایک لیڈر سی میرے دماغ چو نکل گیا امریکہ دے چو وہ دے نان دے پر بڑا بڑا ہے سٹھ سینٹر بھی بڑھایا جہودیانے دماغ چنانی آ رہا ہے جس نے اڈالف ایشمن میں چوکے لیا دا سی جڑا سارا ٹرائل ہستا چلیا سی پیاہ ہویا انٹرنیٹ پر کہ تے یاد آگیا جلدہ کردہ کرتے تو اڈناس سانچی کرتا ہے سو پچھے جو دی موت ہوئی دس کے سال پر ہی لے سو میری کینٹ تو پاو اے سی مراد اے سی کہ جو آج دیس رہے ہیں او دے پچھے سٹرگل بڑا بڑا ہے انہ دی جدو جہر بڑی بڑی ہے چلو جی ازرائیل چی لوگوں نے شروع ہوندے نے تے ایک کڑی جسدہ جنم اٹھارہ سو اٹھانے میں چھونتا ہے انیس سو تو دو ایک سال پر ہی لے تے تقریباً بائی سال دی ہوندی ہے انیس سو وی دے وچ او امریکہ نو چھڑکے اپنے پتی دے نال اس جگہ تے آجندی ہے اس رائیل اس دا نام ہے گولڈ آمیر جیڑی اتھان دی پہلی پردان منتری بن دی ہے او دے کار والا لیکچر دن دا ہے جہو دیاں دے اپر تیک دن اپنے کار آئیلو پتہ کی کندی ہے کندی ہے لیکچر دیتے ہیں کوش نہیں ہونا کانرا سیاہ لوکی سن دے تے سن کے چلے جن دے یہ تا ساڑی گرمت بچار تا ردوی روحان دی نظریت ایک فلسپ ہے نا پریتم کا دیش کیسے باتن سے جائیے گاوے سنے آنکھیں میچے پائیے نا پرمپاد گوروپ دیش چرد دے نا کمائیے کرلا کر کے میں نہیں چلے جانا سن کے تسی بھی چلے جانا جے او دے پرتی کوئی سمجھی نہ بنی تدا فائدہ کوئی نہیں او گولڈ آمیر اپنے کار والے نو کہیں دی بائی سال دی کڑی باچ اسرائیل دی او پردان منتری بن دی کہیں دی ویک تو لیکچر کر دا جھو دیا دے بارے میں نے چنگا لگ دا پی اپنے لوگ کا نو چیتن تا پیدا کر رہے ہیں کہیں دی بڑی چنگی گالیا پر کہیں دی جے سچی تو اسرائیل دن پیار کر دا پھرتا لڑائی زمین تے جا کے لڑنی کر دی ساڑے بھی انہیں کہ فیس بک تے بے کے گلہ کر لانگے کون دا بڑا کچھ ہو جانا سوشل میڈیا تے پا دانگے بڑا کچھ ہو جانا نہیں جنہ چرے اس جمین نال نہیں جڑے ہونا چرے کوش بھی نہیں ہونا وہ کہیں دی کہ چالن میرے نال وہ جو دو نال ہو دے آج اندہ ہے جتے اتر دینے اتھو اٹھو اٹھانگا لائکے جو دو جا رہی ہے نا مارو تھا ہوتے بھی چو لانگے دیا اس میں ایک بوٹا نظر رہنگا ہے ہریا بوٹا میں تم اقبال دے شیر چو گل داستا کہیں دی نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے جرا نم ہو تو جے مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی کہیں دی میں بالکل ہون نا امید نہیں ہے جے مارو تھا ہوتے بیچے ایک بوٹا پیدا ہو سکتا ہے تے میری ہون امید انہی جاگی ہے کہ جے مارو تھا ہوتے بیچے ایک بوٹا پیدا ہو سکتا ہے تے جدن اسی ایس جمین نو پانی دینا شروع کر دیتا فصلہ پیدا ہو جانے گی کہیں دی نا امید نہیں ہونا جے آج اسی کلہ پروارے اسی ازرائیل چاہ کے وسینہ تے لوگ کی وسینے شروع ہو جانے گی اوہی گل ہوئی اتھے آکے لوگ کی وسین ازرائیل دیش ہون دے چاہتا ہے اتھو بعد جیڑیاں پرابتیاں نے امید ہاڑیاں انہی داستی ہیں ہون آنے انہا دی ایجوکیشن پالسی دے ور ایجوکیشن پالسی انہا دی شروع کتھ ہون دی ہے میرے کارنا ساریاں پہنا تقریبا فرواران دے بچے میں گائیاں برییاں نے کوشے کو دو بچیاں ہون گیاں جنہی آجے انویں ہون گیاں انہا دی ایجوکیشن دا سیسٹم شروع کتھ رہن دا ہے سٹیفن کارلون اوہ اپنی میڈیکل انٹرنشپ دے واسطے چندہ ہے اسرائیل دے بچ تیو اسرائیل دے بچ جا کے چیز بیکھتا ہے کہ دے رہنے دے بچے انٹیلیجنٹ پڑے ہیں اور سب تو بڑی گال ہے کہ اوہ فوکس بہت کر دے ہیں کسے بھی گال دے اوپر فوکس بہت کر دے ہون مسال دے تو ایک 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 زیمپل دن دے کہ اندہ جدو جہودیاں دا بچہ لکھر لگ جانتا جہودیاں دا بچہ ویسے اوہ دا جڑا ہے گا نا جڑا تیسز ہے اوہ دا ٹائٹل سی why jewish people so smart تے اوہ کہ اندہ ہے کہ جدو جہودیاں دا بچہ لکھر لگ جانتا ہے ساڑھا جدو پانچ اکس آل دان دا سی بتا گی کہ انے پتچا چینوں دا آل گاڑ یہ ہو سکھو نے نا پتپا پینوں دا آل گاڑ اسیرے سکھو نے کہ اندہ جدو انہ دا بچہ چار پانچ سال دا لکھن دے کابل ہو جانتا ہے تے کہ اندہ ہے کہ اوہ کہ اندہ بچے نو نا ٹائٹ اپنے جیڑے لکھن دے واسطے لیک پتا ہے کہ اندہ پانچ پیج لیک وائے آئی لائک ٹماٹو مینو ٹماٹر کیوں پسند ہے دے گھرم دا چھوٹی جی گھر لگ دی ہے مینو ٹماٹر کیوں پسند ہے وہ دا کارن کی ہے بچہ تو ہڈے کو فیدے پچھے گا جہاں وائے آئی لائک ایل برنڈ مینو بدام کیوں چنگی لگ دی مینو آ سبجی کیوں چنگی لگ دی اوہ کہ اندہ بچے اندہ سبجیکٹی ہے دندے بھی یہ دیتے لیک وہ دا کارن کی ہے کہ اندہ پہلی گل ہے کہ بچے نو انہا چینچاندے والے مانسکتہ عورتے کرشت کرنا جیڑیاں انہا دی سید دیواستے چنگیاں کہ اندہ پہلی اپروچ ہے انہا دی ایڈوکیشن دی چنگی ڈائٹ جے اسی گروہ بانچ پاڑتے ہیں کارشنان سمر پرب اپنا ہون جے کرتانتے من روگنیتے تاڑی کسے بھی مدے پرتی اپروچ ساتھ تھے کہ نہیں ہو سکتے اس اپروچ نو پیدا کرنا اس پونچ نو پیدا کرنا بچے دی مان سکتا چو پیدا کیتا جگہ پھر کہن دا وہ بچے نو کہن دے نے پھر تو بے شک جیڑی مرجی کھیڑ کھیڑ جیڑی مرجی تو کھیڑ کھیڑ تو فوٹوال کھیڑ تو جمناسٹک چلے جا تو حاکی جو بھی تیری ہے پر دو چیزیں جنور سکھنی آنے شوٹنگ تے آرچری بندوق نا نشان نا لوڑا تے تیر کمان دے نا نشان نا لوڑا یہ جنوری ہے پھر کہن دا میں سوال کیتا کیوں تو ناکہ کنسنٹریشن آف مائنڈ تیر انداجی دے وچ تے بندوق دے نا نشان نا لوڑا دے وچ سب تو ود بندے نا اپنا مائنڈ جڑا کنسنٹریٹ کر کے رکھنا پیدا نشان نے دے تاں کے بچے دے منچ اے پاونا آجاوے ہون جدو تسی گل کر دے ہو میں جے اسی بھی سٹیٹھوٹ مانے آنا میں تاں گل کر رہے ہیں پھر یہ خوبیاں ساڈے جسی دے آج اونا دیا سوننیا سانو چنگیاں لگ رہی ہیں اب چیتن ماں نا ساڈے جو بھی ہوئی کچھ پہ آئے اور جیسوے لے نواب کپور سنگ نواب کپور سنگ دے پتا جی جدو اکال چلانا کر جاندے نے تے اونا دی ماں انہو نانکے لے ہون دی ہے تے جدو ماں نانکے لے ہون دی ہے تے نانکے دے بچے ہون دے گتکے دے تیر انداجی دے استاد نے تے جدو ماں استاد جی دے کو لے کے جاندی ہے نا نانکے ہون دے چھو دے ماں میلو نال لے کے کہ میرے بچے نو یہ بدیا سکھا دی ہو تے اس گتکے تے تیر انداجی دا جڑا استاد سی دا جواب پتا کیسی بچے نو چھڑتے جاؤ پر میں نقلی بدیا نہیں دندہ ہو سکتا بچے دی ایس بدیا اور اسے کیا موت بھی ہو جاوی دے ہو ساندہ آجور کا گتکا نہیں سیٹیوب بان تو اڈھڑ دیا ہاں حدوانے پان لے ناریل پان لے گہاں نیسی یہ تا پھر اسی اپنے ماں دے بچے نا اپنے او سوں نردہ پھر شائدو سٹیٹ بڑا لیا نا پی شاید آہی گتکا تیڑ دیوتو دی موٹر سیکل نگا آلے آٹ ٹوپ بان پان لیاں کھاں بان لیاں یہ تھوڑا سی ساڑڑا ہے اتنا لڑیا جاسب رہی ادھنا اتنی لڑیا جا سکتا سو اوہ کہیں دے کہ کنسنٹریشن آف مائنڈ جو تو تیسی کنسنٹریشن آف مائنڈ دی گال سمجھ ادھنا اتنی ایک ادار اندھو اور کرنا ہے شیرے پنجاب مہارا جاران جی سنگھ ساڑھے تیرہ سال دی عمر اج ساڑھے ساڑھے تیرہ سال دے بچے کی انہی کنسنٹریشن دے نال ایک کچھ کر سکتے شیرے پنجاب مہارا جاران جی سنگھ اپنے چار ساتھیان دے نال رام نگر جنوہ جرسول پر کیا جند اللہ اور دیکھو اتھے جند ہے اتھے شکار کھٹن واسطے گیا تیر اندہ جی ہو رہی ہے تے اوہ دے اپر حمل آور ہون واسطے آ گیا چٹھے اندہ سردار حشمت خان چٹھا کچھ ہمانے حیات خان چٹھا بھی لکھیا اوہ دے تے حمل آور ہو کے اندہ ہے ان ساڑھے تیرہ سال دا رنجیس سنگھ جدو حشمت خان ونگار کے اس تے وار کردہ ہے نا تے رنجیس سنگھ پہلا وار پتا کتھے کردہ ہے پہلا وار کردہ ہے اوہ دے اوس مٹھے دے وچ کرپان دے نال جیڑے مٹھے ہاتھ دے نال اس نے کرپان دا دستہ فڑیا اوہ اس جگہ تے وار کردہ ہے ہاتھ چیپ دندہ کرپان چھوٹے جندی ہے دجہ وار کردہ ہے سرلا کے زمین تے سوٹ دندہ ہے ایک کنسنٹریشن ہے کہ میں باہر کتھے کردہ ہے نہیں تے اوہ سٹھا سالنا دا میدانے جنگ چھے لڑیا ہوڑا ہے ایک کھونٹ بندہ اوہ دے سامنے لڑ رہا تھا در ساڑے تیرہ سال دا نو جوان رنجیس سنگھ دے تیر انداجی جیڑی ہے جیڑے بزرگ اوہ دے تیر تیار کردے سی نا میں ایک آرٹیکل چلے خیاسی اوہ ویکھی ہوگا دے پڑندہ چتن کریو سو پہلی گارلو کہندہ ہے کہندہ ہے کہ بچیاں نو اوہ ودیہ دینی اوہ ہنر جرور دسنا جیڑے چھے کنسنٹریشن آف مائنڈ ہوئے جیڑے چھے ماندی اکاگردہ ہوئے جے کر ماندی اکاگردہ نہیں ہے تو سی کوشب نہیں کر ساگو کوشب ہی نہیں میں تنہیں کوئی دارندہ نہیں پتہ نہیں بکھو دیپ سی دودھے بارے تاڑے بچار وقت پاکھو ساگدی ہو سدہ تاڑے نو ناچنگا لگدہ ہو پر میں اوہ دی کچھ گل کردہ ایک دن اوہ دا میرے فون ہودہ ہے کہندہ میں تاڑے کلو کچھ پچھنا تو میں کہا کہ تو پینڈ آجا کہندہ نہیں میں آج پینڈ نہیں ہونا جب تس ہی لدے آنے ہو جدو میں لدے آنے ہو دے کر گیا تو میرے جاندے ہیں سردار اجمیر سنگھ بھی بیٹی اس وہ سنو دوما نو ایک سوال کردہ ہے کہندہ میں نے اوہ چیتن ماندے سمجھا ہو تو سٹیٹ آف مائنڈ جیڑیاں نے آنکانشیس مائنڈ کی ہے سابکانشیس مائنڈ کی ہے کانشیس مائنڈ کی ہے میں اہدے بارے سمجھنا چاہونا تو میں سوال کیتا کیوں کہندہ صرف ایس کر کے سمجھنا چاہونا ہے کہ جدو دلی دی گال لوں دی ہے وہ دو سکھ دے اندر اوہ چیتن روپ دے اے پاپنا کیوں جن ملیال اندی کے دلی ساڑی دشمن ہے یہ سوال میں کیوں ایک کانسٹریشن اوہ مائنڈ ہے کہ سانسنگہ اس دے بچی بھی ہوئے لہا سی کہ دلی ساڑی دشمن ہے ہے تا شہر سوڑا شہر ہے شہر سوڑا ساڑا کوئی دشمن ہے نہیں اوہ سا شہر دی راج ستہ دے اوپر بیٹھ کے راجیاں نے جو ساڑی خلاف کیتا ہے اوہ دے کر کے ساڑی مانچ اوہ چیتن روپ چے ستیاں پاپنا جن ملیال اندیوں نے اوہ اوہ چیتن روپ چپی آتا جو اتحاس دے برتا رہا چپی ہیں سو انہوں سمجھنا بہت جلوری ہے جہودی جڑا او سی ہرزل تھی اور دور انہیں یہ ویکھیا کہ اوہ چیتن ماندے وچ اس اوہ چیتن نوہ سمجھنا بہت جلوری ہوندہ ہے کہ اندھا اوہ چیتن دے وچ کتے نہ کتے انہوں دے ماندے وچ اگر پئی ہے کہ ساڑی کو راج کوئی نہیں کہ اندھا جے میں انہوں دے اوہ چیتن نوہ جگہا دے وانا پی نہیں تسی اوہ تھی جاؤ گے جتھے میں چون ہے میری قوم اوہ تھی جاوے گی جتھے میں چون ہے تی انہیں اوہ چیتن نوہ پچھانے ہیں وقت تے لگا ہولی ہولی اندروں اے تاگ پیدا ہوئی پی نہیں ساڑی کو دیش کوئی نہیں ساڑی کو جگہ کوئی نہیں ساڑی کو سٹیٹ کوئی نہیں اسی لینہ ہے جہودیاں دے کو لے ذرائل آ گیا ہون جدو ایڈیوکیشن پالسی دی وہ اگلی گل کر دا ہے کہ اندھا میریوں پہلے ہیں سچ ہے جوڑی میں گل کر لگا بھڑنا تسی ایس تھیسٹی پڑ سکتے کہ اندھا جہودیاں دے کر دے وچ جدو بچی گرب وطی ہو جندی ہے تا اوہ سویلے ہر جہودی سماج دے وچ تے پتا ہندہ ہے کہ جے کوئی سگرٹ نوشی کر دا نکوٹین دی ورتوں کر دا ہے تا انہیں ایس کار دے وچ نہیں جانا بچی گرب وطی ہے تے جے کوئی سگرٹ نوشی کر دا ہے تے انہیں ایس کار دے وچ نہیں جانا تے وہ نالی نا بریکٹڈ اگل لے گل لکھتا ہے کہ میں نون جہودیاں اندھا دسکڑنا چاہونا ہے پی کتے اوش جہودی دے کر جا کے سموکنگ نہ کر لے جنہ دے کر دے جنہو جانتی بریکننٹ ہوگی وہ بڑی برا حال کر دینے پاڑ دا انہ دے جڑے جیوش ٹیبو نے جڑیاں منائیاں نے اے انہ منائیاں دے وچ ایک گل آ جاتی ہے پی جیس کار دے وچ بچی پریکننٹ ہے نو پریکننٹ ہے اوش کار دے وچ نکوٹین والے کسے بھی پدارت دی برتوں نہیں کیتی جاوے گی سگرٹ نوشی تباکو نوشی نہیں کیتی جاوے گی ہون اسی تھوڑا جنہو سمجھن دا جتن کریے او کہیں دا کیوں کہیں دا جہودیاں دے وچ ایک وشواش ہے مورن ایم او آر این ایدہ آپ تجھے صدہ کی تے سٹوپڈ بیو گوف او کہیں دا جہودیاں دے وچ ایک وشواش ہے کہ جے کر سگرٹ نوشی دا توں آن بچی دے اندر چلا گیا تے جیڑی بچی چو پیدا ہون والی اولاد ہے او کلا بچہ نہیں اون والی یا جیڑی پیڑی انہیں سٹوپڈ بیدا ہونو بھی ہیں کہیں دا جہودیاں دے وشواش انہیں دے مانچ پار مکتا گیا ہے کہ نکھون توسی بکھو کی پنجاب دے وچ اسی پبلک جگہ دے پر سموکنگ دے بارے اپنے اپنوں اینا کسٹراؤنگ کر چکے ہیں کہ ساڑھیاں بچیاں جے بساں چے سفر کر رہی ہیں تے کوئی اُتھے نکوٹین دی برتو نہ کرے ہون کیوں انہیں ایک آلتا باد چلے آن دی تے تو ہاڑے ویرسج تا بہت پہلا پائی سی نا تُسی تمہارکونو کیکین دے جی اپنے شبدان چی اسی تمہارکونو کیکین نے بجر کراتاں دے بیچے ہاں جی جگت جوٹ جگت جوٹ شبدنو جدن تُسی سمجھ جاؤ جی نا او دن تا ہنو پیتا لگے گا جیڑا یو اینو دا یونائٹن نیشن ڈرک کنٹرول پروگرام ہے نا یو این ڈی سی پی جو دو اینہ دے بڑے کچھ سما پہلا آرٹیکل آئے تے اینہ نے ایک گل کہنی شروع کی تھی ایکٹیو تے پیسیو سموکر دی گل لے کے آئے کہ ایک ہے ایکٹیو سموکر میں مالو ایکٹیو میں مالو سگرٹ نوشی کر رہے ہیں تے سگرٹ نوشی تو باق جیڑا میں تُو ہاں چھڑوں گا نا تے اوہ جنہ تو ہڈے کول جائے گا تسی پیسیو سموکر ہو تے جنہ وہ دا نقصان میں نو ہو رہے ہیں جنہ وہ دا نقصان میرے سریر نو ہو رہے ہیں میرے تو وعد نقصان تو ہڈا ہوئے گا کیونکہ میرے مو دے بچوں نال کاربن ڈائیک سائیڈ بھی رہ لکے انہوں اور ایکٹیویٹ کرے گا اور گروہ پادشاہ نے شبت ورت ہے جگت جھوٹ ایک بندہ اوہ دی ورتو کر دا تے اوہ جھوٹا جگت نو کر دن دا جگت نو جھوٹا کر دن دا تے جیڈی جیوش آج گال کر دنے کہ جے کر نکوٹین دی ورتوں ہوئے گی تا اوہن والیاں پیڑیاں جیڈیاں نے اوہ بیگ کوف مورن جیڈیاں اوہ جنم لین گیاں تا تو ہاں سی اپنے حکمنا میں نو کدھی پڑے ہیں انہوں چونہاں مدرہ دو ہے تھا ایک گل پانگ دہے تن ایک جگت جھوٹ ساتھ کل دہے جگت جھوٹ دا پر باوت ستہ کلہ چھ جاندہ ہے جہودی سمجھ گئے جگت جھوٹ ساتھ کل دہے کیونکہ تباکو ہی ایک ایسا حارم فل کیمیکل ہے ایک ایسا کاتک رسائن ہے نکوٹین تے ادھنا تین ہجار ہور رسائنے کے جائے رہا جیڈیاں گرب وطی عورت دیا پلے سینٹل بیریر گراوس کر دیا جنہی اوہ ماترہ اپنے اندر لے رہی ہے انہی ہی ماترہ دے وچ ادھے پیٹ چھ بڑھ رہے بچے گول بھی جاندہ ہے ایسا کر کے ایدھا اسرک پلان دے وچے جاندہ ہے جیڈا ساڑے ریعتنا میں چوندہ ہے جگت جھوٹ کت کل دہے نندہ دہے انہی ایک وقت ہوگا ہے میں سمابتی کرنا ٹھیک ہے جو وقت ہو گیا ادھا ایڈیوکیشن پاس ہی کافی رہ گیا کیونکہ میں پہلے میں کہتا ہوں کہ مہتر بہت لمبا اور بہت ڈنگائی دے نال سمجھن بھالا تے میں پھر کہتے موقع میں لے جیڈا جیڈا سمجھن کرنا گا ہونکہ دا سمابتی دا بکت ہے اینیا بینکنیوں پروان پتے دی سوالس تکار سیتا کھو جی واہ گرچی کا آس واہ گرچی کی پتے